کیارے احباب سعودی عرب میں گزشتہ تین روز سے لاپتہ ایک شہری سہرہ میں حالت سجدہ میں دم توڑ گیا ایک ریپورٹ کے مطابق سعودی پولیس کی ایک امدادی ٹیم کو زویحی حمود العجالین نامی چالیس سالہ شہری کی لاش صوبہ الریاض میں واقع ایک سہرہ کے وسط سے ملی ہے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی پولیس کی امدادی کارروائی کی ویڈیوز میں زویحی کی ڈبل کیبن کار پر لکڑیوں کا بندل دکھا جا سکتا ہے سہرہ میں لکڑیاں کٹھی کرنے گیا تھا مقامی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق زویحی مقامی شخص تھا اور یہ حمود العجالین کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اور اس کی ایک وادی الدواصر میں اس کا گھر تھا وہ گزشتہ جمعیرات کو اپنے گھر سے نکلا تھا اور لاپتہ ہو گیا تھا پولیس نے اس کی تلاش کے لیے مختلف علاقوں کے جانب ٹیمیں بھیجی تھیں ریپورٹ کے مطابق کار سے چند میٹر کے فاصلے پر لقو دک سہرہ میں زویحی حالت سجدہ میں پائے گئے اور دورانے نواز ہی کسی وقت ان کی روح قبض ہو گئی سوشال میڈیا پر یہ ویڈیو بڑے پیوانے پر شیئر کی گئی ہے اور لوگ ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں پیارے حباب اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ ڈبل کیبن کار بھی کھڑی دکھائی دے گی جس میں لکڑیاں موجود ہیں اور یہ شخص بھی دکھائی دے گا جو حالت سجدہ کے اندر ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے اسی سجدے کی حالت میں اپنے پاس بلا لیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُونَ